نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے بدھا کا مجسمہ توڑنے والوں کا کیا قصور کولم نگار ہیں وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ پول انٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اگر گزشتہ ہفتے مردان کی تحصیل تخت بائی میں ایک مکان کی خدائی کے دوران ٹھیکے دار کو مہاتمہ بدھ کا قدع آدم سنگی مجسمہ نہ دکھائی دیتا اور وہ کسی متعلقہ سرکاری اہل کار کو اس کی اطلاع دینے کے بجائے ایک مقامی مولوی کو جائے وقوع پر نہ لے آتا اور وہ مولوی فوری طور پر یہ حکم صادر نہ کرتا کہ یہ مجسمہ حرام ہے لہٰذا اسے فوراں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاک کر دیا جائے اور پھر مزدور اس سترہ سو برس پرانے مجسمے پر نہ پل پڑتے اور اس دوران کوئی شخص اپنے کیمرے سے اس کارہائے نمائے کی ویڈیو نہ بنا لیتا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ ہوتی اور پھر میڈیا پر خبر کی شکل اختیار نہ کرتی تو نہ محکمہ آثار قدیمہ حرکت میں آتا نہ پولیس چار افراد کو گرفتار کرتی اور نہ ہی ان افراد کے خلاف پاکستان نوادرات اور آثار قدیمہ ایٹ کے تحت پرچا کٹتا مجھے سو فیزت یقین ہے کہ ٹھیکے دار اور مولوی صاحب سمیت کسی ملزم کو ادراغ ہی نہیں کہ ان سے واقعی کوئی قابل تازیر جنم سرزد ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک نیبی پشاور ٹیکسیلا یا اسلام آباد میوزم کی شکل تک نہیں دیکھی جو مہاتمہ بدھ کے مجسموں سے اٹے پڑے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی کسی میوزم چلا جاتا تو شاید شریع کے جرم نہ ہوتا یہ تمام تو اپنے تئی جذبہ جہاد اور دین کی خدمت سے معمور کوئی ثواب کا کام کر رہے تھے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چاروں بے قصور ہیں اور ہمیں اور آپ کو میسر محل کے ہی پرورش زدہ ہیں ہمیں ہوش سنبھالتے ہی مذہب کے تقابل اور ان میں مشترک اچھائیاں تلاش کرنے کے کام پر لگانے کے بجائے اپنے مذہب کے مقابلے میں ہر مذہب کو گھٹیا نیچ بتایا جاتا ہے پھلے ہمارے اساتذہ کا تعلق مذہبی مدارس سے ہو یا سرکاری اور نیجی سکولوں سے انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ ہر بت وہ بت نہیں ہوتا جسے توڑنا لازم ہو خانہ کعبہ میں موجود جو تین سو ساٹھ بت توڑے گئے انہیں توڑنے کا ایک خاص مقصد اور پیغام تھا یعنی اب اس سرزمین پر بتوں کی پوجہ نہیں ہوگی بلکہ وحدانیت کا راج ہوگا اس اعلان کے ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم بھی دی گئی کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بھی واجب الاحترام ہیں بشرت یہ کہ وہ سازشوں کی آماجگاہ نہ بن جائیں یہ قانون مساجد پر بھی لاغو تھا ورنہ منافقین کی مسجد زرار منحدم نہ کی جاتی اگر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا یہ مطلب تھا کہ ہر مجسمہ جہاں بھی نظر آئے توڑ دیا جائے تو پھر حضرت عمر بن آس کی قیادت میں جس لشکر نے مصر فتح کیا اسے سب سے پہلے ابو الحال کا مجسمہ توڑنا چاہیے تھا اور احرام خدیر دینے چاہیے تھے حضرت ساتھ بن ابی وقاس کو عراق اور ایران کے آتش قدے برباد کر دینے چاہیے تھے اور خالد بن ولید کی قیادت میں جو لشکر بازن تینی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا اسے تو بلاد شام میں تمام بابلی اور آشوری مجسمیں پاش پاش کر دینے چاہیے تھے مگر جو کام صحابہ رسول کے ذہن میں نہ آ سکا اسے ڈیڑھ ہزار برس بعد طالبان نے کار سواف سمجھتے ہوئے اخوان صوبہ بامیان میں مہاتمہ بدھ کے ڈیڑھ سو فٹ اونچے دو مجسمیں بارود سے اڑا کے انجام دیا اور پھر اسے کار خیر جان کر دائش نے اراق و شام میں اپنے مقبوضہ علاقوں میں آشوری مجسمیں میوزیم اور رومن دور کے آثار بارود باندھ کے اڑا دیئے انہوں نے تو آئیمہ کے مزارات بھی بدھ سمجھ کر نہ بخشے آپ مجھ پر یا کسی بھی پاکستانی شہری پر مجسمیں توڑنے کی فرد جنب کیسے لگا سکتے ہیں اگر مجھے آپ نے سکول کے نساب میں بتایا ہو کہ ٹیکسلہ مہنجو دڑو اور ہڑپا چوکے قبل از اسلام تحزیبوں کے آثار ہیں لہٰذا ان سے ہمارا کوئی تحزیبی حتیٰ کے نسلی علاقائی لینا دینا بھی نہیں تو پھر میں کیوں ان تحزیبی آثاروں کو اپنے ارتقائی تسلسل کا حصہ تصور کرتے ہوئے اپنی میراز سمجھ کر عزت دوں ان کا خیال رکھوں اور توڑ پھوڑ و چوری چکاری سے بچاؤں ایک جانب تو آپ مجھے محمود غزنوی کے علم و فضل کی قدردانی کے وضف کو سراہنے کے بجائے اس کی بچ شکنی پر فخر کرنا سکھائیں اور یہ بھی بتانا بھول جائیں کہ سومنات کا مندر کسی مذہبی جذبے کے تحت نہیں بلکہ حصولِ ذر و جواہر کی نیت سے توڑا گیا تھا اور اس کے بعد آپ مجھ سے یہ توقع بھی رکھیں کہ میں غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کو بھی وہی اعترام دوں جس کا تقاضہ اسلامی تعلیمات کرتی ہیں بے عملی کے کوئے میں دو عملی کا کتہ جب تک پڑا رہے گا تب تک جتنے مرضی ڈول نکال لیں عام آدمی کا کنفیوجن پاک و شفاف نہیں ہوگا چند برس پہلے جب میں ایک دستاویزی فلم بنانے کے لیے بھاول پور گیا تو مجھے پرانے شہر میں ایک متروک مندر دکھائی دیا اس مندر کے صدر دروازے کے باہر اور اندر کی دیواروں پر جتنی مورتیاں اور نقوش بنے ہوئے تھے ان سب کی ناکے یا توڑ دی گئی تھی یا مٹا دی گئی تھی میں نے پوچھا کہ یہ کارنامہ کس نے کیا مقامی مولوی صاحب جو ہمارے گائٹ بھی تھے انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ اگر ان بتو اور دیوی دیوتاؤں کی تصاویر کے چہرے مسک نہ کیے جاتے تو خدشہ تھا کہ کوئی پھر سے ان کی بادت شروع نہ کر دے یہ دلیل سن کر میری طبیعت جھک ہو گئی اور دماغ میں جو منتق انگڑائی لے رہی تھی اس نے وہیں خودکشی کر لی مہنجو دڑوں کے آثار کے نزدیک ہی ایک چھوٹا سا میوزم بھی ہے اس کے نگران کوئی بہت ہی اکتائے ہوئے افسر تھے جن کا پنجاب سے جبلی تبادلہ کر کے لڑکانے میں پٹک دیا گیا تھا یہ اٹھاروی ترمین سے پہلے کی بات ہے مگر انہوں نے خوشدلی برتتے ہوئے چائے بھی پلائی اور خدائی سے برامت ہونے والی اشیاء بھی دکھائیں نگران صاحب سے پوچھا کہ ہال میں اگر مہنجو دڑوں سے برامت اشیاء رکھی گئی ہیں تو پھر ہندو آثار قدیمہ کی تختی کیوں لگائی گئی ہیں نگران صاحب نے پوچھا کیا مہنجو دڑوں اور ہندو آثار قدیمہ میں کوئی فرق ہے ایسے حالات محول اور ماہرین کے ہوتے تخت بائی کے چار لوگوں پر مہاتمہ بدھ کے مجسمے کو توڑنے کی فرد جرم آئیت کرنا زیادتی نہیں تو اور کیا ہے ویسے بھی کراچی، لاہور، اسلام آباد، ٹیکسلہ اور پشاور کے اجائب گھروں میں لگ بھگ 32 گندھارہ مجسموں اور نوادرات کی چوکی عزت ہو رہی ہے جو ہم ایک سنگی بدھا کے سینے پر چلائے جانے والے تہشے کو خبر بنا کے نچوڑتے رہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے